اسلام علیکم گائز دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں جی میں نے کہا چلیں دو تین ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اب سلسلہ ٹوٹے نا جی لگے رہے ہیں جی اس کام کو جاری رکھنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ جی اگلے دن میں نے یہ آپ کو اپنا پیور کریکن اولڈسٹ مادی شیئر کی تھی اور ماشاء اللہ نایدہ پر ٹھگا ہے جی یہ ذات اسے جناب نظر لا چھٹی ہے تو اسے بہت غور نہ لگ دا تک ہے بہت غیرہی والی نظروں کے ساتھ آپ میں اس کو دیکھیں اس کا دیکھیں حال کیا ہو گیا ایک دن ویڈیو اپلوڈ کی ہے دوسرے دن اس کا حال یہ ہو گیا دیکھیں جی یہ اٹھا کے لیا تھا دینہ سے وہ یہ تھے چھوڑی تو بڑی ہے نا اس وقت مادیوں کے ساتھ لگی نہیں وہ ایک پٹھی تھی نوابی لائن کو اس کے ساتھ میں نے باندکار دیا تو میں نے سمجھا نہیں لگیں گی کیونکہ یہ دعبے میں تھی صبح آیا تھا جناب پورے اس کے نا ہونو 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 اپر سے سارا کھلا ہوا سار تو پھر میں نے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کی تو پھر میں نے اب سیپرٹ یہ باہر کی طرف پھر دیا جی یہ دو پٹھے لے کے آیا تھا دینہ سے ایک یہ اور دوسرا ہے وہ پیچھے گھوم رہے یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو خاص جانوار ہیں وہ نہ ہی دکھائیں کوئی پتہ نہیں ہوتا جی نظر لگ جاتی ہے بری نظر لگتی ہے کہیں دفعہ اور ہر ٹائیوڈ کا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ ضرور کہ کہا کریں جی ماشاءاللہ ضرور کہا کریں یہ دونوں پٹھے اسی مرگی کے بچے ہیں یہ میری سب سے پرانی مادی ہے جن بھائیوں نے ویڈیو نہیں دیکھتی جس میں میں نے یہ شوکروایا تھا ماں بیٹے کا اب آپ اس سے پچھلی ویڈیو دیکھیں آپ شوکر سکیں گے یہ دونوں پٹھے اس کے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا کیوں ہے تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے جی جگہ کا یہ چار بھائی تھے یہ چھوٹے سے آپ پس مہلاڑ پڑے تو انہوں نے اٹھا کہ دو بچے جو ان سے ہیں وہ ایک اور لڑکا لے گیا جس کے پاس کھلی حویلی ہے گاز شاہس ہے اس نے ادھر رکھی یہ ادھر پلہ ہے جی یہ والا بچہ تو وہ جو انسا بچہ ہے وہ دوسرا بچہ آپ کو ویڈیو میں شوکروایا وہ ہے پہلی ویڈیو میں وہ چھات پہ پلہ آئی تھی اب یہ ڈیفرنس دیکھنے چھات اور اور کھلی حویلی کی گرودھ کا فرق حالانکہ دونوں ایک کلچ کے ہیں ایک ماں باپ کے ہیں کٹھے نکلے ہیں لیکن ایریا ان کو جگہ لگ لگ مردیا ہے اس کی ہائٹ اور اس نے اپنی گرودھ جونسی نے پوری کیے لیکن وہ والا بچہ جونس ہے اس کا سیت وائز تو بہر ٹھیک ہے سیت وہ ہیلڈی ہے اپنے مطر وزن بھی اس کا پورا ہے لیکن اس نے اپنی ہائٹ وغیرہ ابھی نہیں نکالی وہ سمجھ لیں اس سے ایک مہینہ پیچھے ہے اب ان کو میں نے کھلا ایدر رکھا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جالی لگائی ہوئی ہے میرے سارے برڈز اس سائٹ پہ ہیں یہ میں نے نیا سیٹ اپنایا ابھی آپ کو شوک نہیں کروایا آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ شیٹ نہیں ہوا ہوا انشاءاللہ یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو شوک بھی کروائیں گے تو میں نے ایدر ابھی کنسٹرکشن جا رہی ہے یہ دیکھ رہے کنسٹرکشن بھی چالے رہی ہے تو میں نے ان کو کھلا آیا دیا ہے کیونکہ ادر چھوڑیں تو وہ سارے جنا پیچھے پڑ جیں گے نئی چیز کے پیچھے تو ویسے ہی پڑ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ایک ایک کچھ بائی کہتے ہیں کہ جب بچے نکالیں تو پتہ کیسے چلتا ہے یہ کس پہ گیا ہے کہ کیسے گیا ہے اب یہ جو بچہ نا یہ تقریباً چھ سات سال پہلے میرے پاس ایک مرگا ہوتا تھا اس مرگی کا بائی اس کا نام ہے خطر ریوڑی ٹھیک ہے اگر آپ میرے کولس ہیل کے پیجلی چینل کیا نام ہے فیس بک اکاؤنٹ پہ جائیں اور پروفائل میں جا کے ویڈیوز میں سرچ کریں تو آپ کو پرانی ویڈیوز میں نظر آئے گا ریوڑی نام کا مرگا ریوڑی کریکن اس کے شاید فائٹس بھی ہوں ابھی ڈلیٹ نہیں کیوئی فیس بک نے تو وہ آپ کو دستہ شوق کر سکتے ہیں یہ بالکل سیم ٹو سیم اسی کی کوپی بنے مجھے یاد آگیا جب میں اس کو دیکھا کہ جب وہ چھوٹا تھا اس کی ایج میں تھا اس کا چہرہ سیم تھا اس کی فزیک سیم تھی بالکل سیم ٹو سیم تھا اور یہ اور چیز ہے اس کا چہرہ ہو رہا ہے یہ اور چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر آپ جنریشنز جانتے ہیں مرگیوں کی مرگے کی بھی تو آپ جونس ہے نا انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جی فلان چیز کس کے اوپر گئی ہے مامے کے اوپر گئی ہے چاچے کے اوپر گئی ہے پادر سائیڈ پہ گئی ہے مدر سائیڈ پہ گئی ہے تو کس سائیڈ پہ گئی ہے یہ آپ observe کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کے پوری ہسٹری کا پتا ہو اگر نہیں پتا تو پھر آپ اندازہ ہی لگائیں گے جی اب یہ بچہ اس کی کپی ہے میں کوشش کرتا ہوں پرانی ویڈیو اس پھوٹوز میں سے اس کی پکچر لے لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو میں ساتھ دے دوں اور ویڈیو بھی اگر ہوئی تو ویڈیو بھی لگا دوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھئے گا وہ حالان کے پرانی بات ہے جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں نے پہچان لیا اور یقین مانے اس کی لڑائی اتنی سخت تھی کہ وہ تو پاؤنی تا نیچے لگاتا اس کا بھائی وہ بہت سخت بہت سپیڈ کے ساتھ لڑتا تھا اور سخت پیرکاری کلکاری مطلب وہ پیر اس طرح مارتا تھا جس طرح آوازیں آتی تھی پاسہ چلتا تھا کوئی چیز پڑھی ہے ٹھیک ہے اور سپیڈ کے ساتھ اور کسی گھر کا محتاج نہیں تھا گلہ پٹی کھان مرگا نیچے سائڈوں کی طرف نہیں تھانے دیتا سائڈوں کی طرف آئے ہی تو ایک دم سے نکال دیتا تھا اس کو ڈبل ہٹ کر کے اسی لیے اس کا جو بچہ میرے پاس بریڈر لاخہ بریڈر وہ بھی آوٹسٹرینڈنگ فائٹرز رہا ہے اس مرگی نے بہترین بچے اور فائٹنگ کے حساب سے بہت اچھے رزلٹ دیئے اور اسی لیے یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک میرے کیج میں جو مادیاں رزلٹ دیتی ہیں وہ لانگ لاسٹنگ شوکینوں کے گار میں رہتی ہیں آپ کسی بھی شوکین کے پاس جائیں جو آپ کو ان کی پرانی چیزیں نظر آئیں گی کیونکہ ہے گا پانچ سال پرانی ہے سات سال ایج ہے اس کی آٹھ سال یا دس سال وہ ان کے دل کے قریب ہوتی ہیں وہ دس سال ان کے کیج میں رہی ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے تو وہ وجہ ان سے پوچھا کریں گے یہ دس سال سے آپ کے کیج میں کیوں ہے آپ نے کسی کو دین نہیں ہے کسی کو سیل نہیں کی آپ نے ابھی بھی اس کو رکھا ہوا ہے تو اس میں کیا قوالیٹی ہے تو اکثر شوکین بھائی جونسن آپ کو یہ بتایا کریں گے ٹھیک ہے جی تو پوچھیں وغیرہ ضرور پوچھیں تو میں کوشش ضرور کروں گا کہ آپ کے لیے سپیشل ٹائم نکال کے ویڈیو بنا دوں ابھی بھی میں کام پہ چلا تھا جی تو میں نے کہا ہے تیار ہونے سے پہلے جونسن چلیں سات آٹھ منٹ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں تو اس طرح بس اٹھا کے نیچرل ویو میں ایک ویڈیو بھی بنا دیں گے ٹھیک ہے جی چلیں جی بھی مان لگی خدا حافظ پھر انشاءاللہ ملکات ہوگی تھانکیو ویری مچ خدا حافظ